بیش بیش انہیں انہیں بار عظیم عالم دین استاد علماء مجہد اہل سنت عالم یقیناً حق کو عالم ہو چندہ چہرہ لکھنوی ثواب ہے جتھوی کی تو زیارت کی دیکھن علماء دی جدند علماء مہدور تھی یوں فصلے کو کی رکھا گیا سچی گا ہے عالم اکنہ دور نہ تھی لوگ اکی عالم اکمی لڑن میں دہن کشورک مسئلے پوچھئے انہیں زکاہ کے مسئلے پوچھئے انہیں انتے مولویں گنے ہوا ہم دور تھی گئے والکیرہ آگئے کہیں دوکیرہ آگئے دہن رتیہ ملا دیا رتیگنے بچنا چاہتے ہیں جتھار دیالاؤ سبحان اللہ ایک جملہ سماعت فرماوت کی بلا مفتی صاحب کتاب فرمامن تیول مشرقی مغرب دو مشرق پکھی اجن مغرب دو مغرب دے اجن مشرق دو نبی دی آمد خوشی دستان پہ ویدے تو خوش دیا بیڈی جالا تیور مشرقی مغرب دو تھی کتھے جاؤ کے جاگے کر سفر سویل محبت دا ہر شہر دے جاؤ کے جاگے لتے عرشت و قدسی فرش اتے میلاد دے شاہ کے جاگے سرکار دے زفر آمد میں خود کعبہ جاؤ کے جاگے پتھریں دے بنا ہوئے کعبہ خوش دیوے تیارہ روٹیں کھاوے تی ملاد دے جاپاوے تی سبحان اللہ دھیلی علاوے سوچی اوچی 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 ایک شہر دیاوی سمانہ پر دھیلی سبحان اللہ سنگیم سو بے سمر جو پاہن مدد کنو ہوں سال امامی پھل گے جنہا نبی سہیدی آمد تھی ہمیں آمد پڑھا پڑھا آمد لجبال تھی بے سمر جو پاہن مدد کنو ہوں سال امامی پھل گے ہن پھل اتنا ہاہر بھوٹے تے لڑنا ہل زمین بے رنگے ہن تھیا عام چلاندہ مال کی تے آ رونک تے بچ پھل گے ہن تھیا سبزہ زفر جہان دے ہی کہنا ہم دے لکھڑے تے دے ہن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ کلافہ نعرہ حیدری علماء اہل سنن کی بنا مفتی سائے سبزہ Oh بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ 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 اللذی عبدال الفلاق والاردین والسلاة و السلام وعلا من كان نبی و آدم بين الماء والدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس انہا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوب و قبائل لتعارفو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم قالا نبی صلی اللہ علیہ و بارک و سلم یا معشر الشباب من استطاع منکم الباد فلیتزوج فینہو احسن للفرج فینلم یستطح فعلیکم بسام فینہ لہو وجاویں اوکمہ قال نبی صلی اللہ علیہ و بارک و سلم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبر و امرا ان اللہ و ملائکتہ ہوئی صلی اللہ عنہ نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلی اللہ علیہ و سلم و تسلیمہ ولند آوازنا پڑو اللہم صلی اللہ علیہ و سیدنا و مولانا محمد مبارک و سلم جم جم دے پڑو صلی اللہ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ و علیہ و آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ کرم کے بادل پرس رہے ہیں یقین کاملے اللہ رسول در ذکر کی تنتیوے رحمتی رحمت وزدی ہے اور جتنگوی اگامن دو تھا رحمت غزب وزدے ہیں تو یہ رحمتی محفلے کرم کے بادل پرس رہے ہیں دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے یہ قوم آیا کے ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے یہ قوم بن کر قرار آیا یہ قوم جانے بہار آیا گلوں کے چہرے ہیں نکھرے نکھرے کلی کلی میں شگف تکی ہیں دیئے دلوں کے جلائی رکھنا دیئے دلوں کے جلائی رکھنا نبی کی محفل سجائی رکھنا جو راہات دل اور سکون جاں ہے وہ ذکر ذکر محمدی ہیں نبی کو اپنا خدا نہ مانو یہ مسلمانِ دا مسلمہ عقیدہ ہے نبی کو اپنا خدا نہ مانو خدا سے لیکن جدا نہ جانو اہلِ ایمہ کا یہ عقیدہ خدا خدا ہے نبی نبی ہے مہترم و مکرم حاضرین و سانہین سونی میلاد مصطفیٰ دی محفل بتقریب شادی خانہ آبادی مولانا محمد فیض کریم سیفتی سونی شادی تیسونا احتمام کی تک ہے دعا ہے اللہ تعالی مابوب دست کا این شادی کو خانہ آبادی فرماؤے ہیں اللہ تعالی محمد حاضرین دی حاضرین اپنی بارگاہ اندر مستجاب فرماؤے ہیں خوش نصیبی ہے کچھ دی گھوٹ آدھنے سارے شادی تھے فلانا گویہ آوے ہیں لیکن خوش نصیبی ہے رب رسول دا ذکر پہ تھیندے ہیں دیکھونا نکاح کرانے کی عبادت ہے عبادت ہے سنت ہے تو سنت دے اندر عبادت ہے جو سنگویہ گھینہ آتا ہے یا فاشید اور یانی ہوئے ہیں تو ظاہر ہے وہ عبادت دی اندر وہ برکت نہیں رہا تو ایسی شادی بابرکت شادی ہے جنہے وچہ اللہ رسول دا ذکر دی مختصر وقتیں زیادہ وقت نہیں گرنا کیونکہ میرے کہنے پہلے خطاب اللہ جواب سنے وے خطیب پاکستان دا اور خطبہ دیو آدھنے آکھو سبحان اللہ میں تو کوئی اینی آکھ آکھ اگر کوئی جملہ اچھا لگے حدیث رسول پیش کرے سبحان اللہ آگ سڑا ہے نعددواری مال میں صرف اتنا ہے ایک قرآن مجید دے غروفین اور میرے عقف رونگن جدا بندہ قرآن پاک دا ایک حرف پڑے رب العالمین دہ نیکی حطا فرمائے سبحان اللہ دے نو حرف اگر سبحان اللہ چاکسو اللہ نوے نیکی حطا فرمائے الغرصر قرآن مجید دے آیت کریمہ سمات فرماؤ حالکہ کہنات نے فرمایا یا ایوہ النناس یہ کوئی نظر مٹھا کرے یا ایوہ الناس اے لوگو اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرِيُمْ وَأُنْسَا اصلا تو کوئی مرد تے عورت کے نے پیدا کی تے تواری اصلا جڑی مرد تے عورت تے ایک قدرت دا قانون ہے کہ مرد عورت دے ملا پنا الاؤلاد پیدا تھے فرمایا کہ مِنْ ذَكَرِيُمْ وَأُنْسَا وَجْعَلْنَاكُمْ شُعُوبَوْا وَقَبَائِلَ اصلا توارے قبیلے بڑھائیں اصلا توارے قومہ بڑھائیں اور چھوٹے چھوٹے حصے کو آدھن قوم دی چھوٹے دستے کو شعوب شعب آدھن اصلا توارے قبیلے بڑھائیں توارے خاندان بڑھائیں ایک قومہ توارے بڑھائیں کیوں بڑھائیں فرمایا لِتَعَارَفُوْ تَقْحِقْبِ دی پہچاند کرا سکو دیکھو نا کوئی بندہ ویندے کہتا ہے تیری قوم کیا ہے کیڑی قوم نے تعلق رکھ دی اور یہ ہی مجھے دا واسے اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی دے گزاران دا ایک طریقہ سکھایا فرمایا قومہ توارے پہچاندہ طریقہ ہے تیرے کہتا ہے ویسو قوم دی پہچاند تی سی والد دی پہچاند تی سی اللہ نے فرمایا لِتَعَارَفُوْ ایک قوم دی پہچاندہ ذریعہ آسا بڑھائیں سے ایک قومہ توارے پھلیاں اور توارے قبائل آسا پیدا فرمین لیکن فرمایا یاد رکھو جتنا بھی وڈی قوم ہوئے تو ساں آلہ رب دی بارگاہ ویدنی بے بند سکتے آلہ انسان اوہِ انہا اکرمکم عِند اللہِ اتکاکم جنہا توارے وی جو سبک زیادہ متقید ہے پرہیزگار ہے اللہ دی بارگاہ دن اوہ معظم تے مکرم انسان ہے پرہیزگار بنو اپنی قوم تے فخر نہ کر آئے ساری فلانی قوم ہیں نہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنہا عمل اوہ کو اگو تے نہیں گھنوی دا نسب اگو تے نہیں گھنوی دا عمل تی کوشش کرو اور اپنی خان دان دوتے قوم دوتے فخر نہ کرو قابل فخرگال اہت تُسا پنج وقت نمازی بنگیو تو انہی اولاد نیک بڑھ گئے سمجھو سارے ہوتے رب دا کرم تھی گئے اور دیکھو کہ بھلا استاذ الحفاظ حافظ فیض محمد صاحب زیدہ شرفو ہو انہیں دی ساری اولاد ماشاءاللہ قرآن مجید دکاری بھی ہیں اور عالم دین بھی ہیں ایک قابل فخرگال اے ہے یہ نہیں کہ سارا پوتر دنیاوی ڈگریہ حاصل کر گئے اوہ کوئی قابل فخر نہیں اوہ دنیا کماؤنڈہ ذریعہ ہے قابل فخر ہے اگر تو ارے بیٹا قرآن مجید دکاری ہے عالم دین ہے اپنی قسمت ناز کرو کہ اللہ نے ساری اولاد کو منتخب فرما گی دے تو رب العالمین نے یہ سارے خاندان قبائل ان نسل در نسل اللہ تعالی نے پیدا فرمائے اور ہر ایک دی آپنے اپنی بولی پیدا فرمائیے جیدے والے اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور فرشتے کو فرمایا فرشتو انہیں چیزیں نہ رساؤ نہ رساؤ اور فرشتے عرض کتے مولا لا علم لنا الا ما علم تنا اصد نہیں سے جان دے جیدہ کوئی تو اصا کچھ سکھا میں لیکن اللہ تعالی نے فرمائے یا آدم انبئہم بی اسمائہم تو انہیں دے نہ رسا تو حضرت آدم علیہ السلام کو تفسیر ساوی علی جلالین دے اندر اللہ نے ست لکھ بولیا اللہ نے سکھا دیتیا تو انسان دی تقریم ہے تو الغرض مختلف اللہ نے قبائل بڑھائیں مقصود اے تک انسان زندگی گزار سکے تو اے شادی جڑی نکاح جڑا ایوی ایک انسان دی زندگی دا ایک ذریعہ ہے اور حدیث پاک نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود حدیث پاک دے راوین آپ نے فرمایا یا معشر الشباب اے جوانو منستطاہ منکم البات جڑاوی طورے وچوں نکاح دی طاقت رکھ دے فل یتزوج نکاح کرے جنہیں نکاح دی طاقت ہے نکاح کرو اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیوں فرمایا نکاح دا فائدہ ہے احسن الفرج تو ساں گناہ کریں بچے ویسو تو اوری نکاح محفوظ رہے ویسی اور حدیث پاک کے میرے آقا فرمایا میں راجتے گیا ریٹرمین کچھ ایسے لوگ ہیں جہنم دے اندر کہ جڑے حلال گوشت بھی لاتے تھے حرام پہ کھن دے پتبودار گوشت کھن دے پہن حلال لاتے تھے حد ہی نہیں لیندے میں پچھا جبریل کون لوگ ہیں حرام دے بدبودار گوشت کھن دے پہن حلال نہیں کھن دے آقا تواری امت دے او لوگ ہیں جڑے حلال نکاح کو چھوڑتے حرام دی طرف وینے آن حلال کو چھوڑتے حرام دی طرف وینے آن یہ انہیں دی سزائے جہنم دے اندر تو نکاح دا مقصد ہی ہون دے میرے آقا فرمایا کہ گناہ کرے بچ ویسے تواری نگاہ بھی محفوظ رہے ویسے آجتے نوجوان دا موبائل کھوڑو تو پہلے پہلے کنجرے تصویرہ نظر ہندی ہیں گندیاں تصویرہ ہوندی ہیں نوجوانو توکو دعوت فکر لیندہ میرے آقا فرمایا ان نظر سامن من سیحام ابلیس یہ شیطان اگر بے طریقے دے وار نہ کرے تو نگاہ دے ذریعے وار کرے نگاہ انسانتی متوجہ کرے اپنی نگاہ دے حفاظت کرو اللہ تعالیٰ کو گناہ کرے محفوظ رکھ سی اور میرے آقا فرمایا ان نظر اکھی دا جرہ زنائے وہ غلط نگاہ ہے غلط نگاہ اکھی دا زنائے الوزنانے زنہہ الاسطماع میرے آقا فرمایا ان نظر کنے دا زنائے گانے باجے سنو میرے آقا فرمایا جی میں سکی کھیتی کو کھاتے پانی ڈی ہوتے ترو تازہ تھی ویں دیئے ایم ایک گانے سنو تو دل وچ منافقت پیدا تھی منافقت پیدا تھی ان المنافقین فی الدرق الاسفل من النار منافق جہنم دے تلویں تب کے وچے حسن مسلمانوں نفاق کرنے بچو اپنی نگاہ دے حفاظت کرو اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے کرنے دے حفاظت کرو رب بھی راضی رب دا سونا محبو بھی راضی میرے آقا فرمایا فَمَلَّمْ يَسْتِعِ اگر نکاح دی تولے کنے طاقت نہیں فَعَلَيْكُمْ بِسَوْمْ پھر روزے رکھا کرو روزے رکھو نکاح دی طاقت کیا ہے طاقت اے کہ بندہ حق مار دے سکے اور اپنی بیوی کو خرچہ دے سکے اوہ نکاح دی طاقت ہے اگر حق مار تے خرچہ نوے دے سکتے نکاح دی طاقت نہیں یہ ضروری کہنے کہ نوکری لگے تھے بعد نکاح دی وے یا کوئی ٹرک جہیز دا کٹھتی وے دے نکاح دی وے نہیں ایک ناچیز نے کتاب لکھی ہے ماں باپ کی ذمہ اولاد کی حقوق ماں باپ کی ذمہ اولاد کی حقوق کہ والدین دی ذمہ داری کیا کیا ہے اور ان دے اندر جہیز دے تباہ کاریاں ایک مضمون ہے وہ کو پڑھو کہ کیا تباہ کارین جہیز دیا تو الغرض کہ جہیز دا انتظار نہ کرو اور سنو دے پہوے اللہ صاحب کہنے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جہیز دا انتظار نہیں کیتا اور میری آقا نے بیٹی بالے تھی یا جوان تھی کہ میری آقا نے نکاح کرنی تے اور نبی پاک علیہ السلام خود پوچھ دے ہاں اپنی بیٹی کہنے کہ فلان نکاح کرنے چاندو خود پوچھ دے ہاں اللہ دے پاک رسول تو میری آقا نے اشارت فرمایا یا علیو سلا سن لاتو آخر ہن اہلی تریکم میں ویچ دیر نہیں کرنی تریکم میں ویچ جلدی کرنی ہے جلدی تریکم میں ویچ کیڑے کیڑے ہیں فرمایا السلاة و ازاعتت جڑوے لے نماز دا وقت آوے نماز جلدی کریں سلام اللہ دیر نہ کریں اگی پڑھ دا بس سوستی دے آلہ سے نہیں جو ہی رب دا بلاو آوے وضو کرتے مسجد پہنچوائیں السلاة و ازاعتت نماز دا وقت جناوے فل فور مسجد پہنچو دو جا حکم الجنازت و ازا حضرت فرمایا کہ اگر رکھ آگئے کوئی جنازہ آگئے تو دنیا کے انسان رخصت ہی گئے میرے آقا فرمیدن کفن کفن دے اندر بھی جلدی کرنی ہے دیر نہیں کرنی اتیسا دورو جاڑے رکھے بڑھ رہنے فلانا سعودیہ لیکن اندہ پہ تو فلانا دوبائی کہن اندہ پہ نہیں فرمایا فل فور انتظام کرو تریجہ حکم میرے آقا فرمیدن کہ جناز بیٹی جوان تھی وی نکاح وی جلدی کریں جناز بیٹی جوان تھی وی کف پاویں نکاح دے اندر جلدی کریں کف کے کو آدن ہم قوم کو کف نہیں آدن کہ ہم مذہب کو ہم مسلک کو کف آدن کہ ایسا مسلحا سارے مسلمان ایسے سارے ہم کف ایسے اور ایمیں ہم دین ہم کف ہوئے لہذا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جناز بیٹی جوان تھی وی آپ نے بیٹے دا ذکر کیوں نہیں فرمایا کیونکہ بعض اوقات بیٹا اظہار بھی کرنے دے میرے نکاح کرو بیٹا لیکن بیٹی میرے آقا نے فرمایا شرم و حیادی پیکہ رہون دی یہ اظہار نہیں کرنے دی یہ توری والدین توری زیمت آرہی ہے جناز بیٹی جوان تھی وی لیٹ نہیں کرنا بیٹی دے نکاح واسطے جلدی کرنے یہ ترے کم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اور مشکات المصابی دی حدیث پاک سی مسلم دے نروی موجود ہے میرے آقا فرمایدن تنکہ المرآتو لی اربعین عورتنا چار صورتہ چار چیزیں دی وجہ کرنے ایک تا میرے آقا فرمایدن لی مالیہ ولی جمالیہ لی حسابیہ لی دینیہ یہ چار کم ایک تا مال کو دیکھتے لوگ نکاح کرنے بیٹی آلے مالدارن اور جہے زیادہ ریسن مال دی اتو من ڈھانن تو میرے آقا فرمایدن مال دی نہ ڈھائے مال کو نہیں دیکھنے اور دوچہ میرے آقا فرمایدن ولی جمالیہ کچھ لوگ حسن دے پجاری ہونن حسن کو دیکھتے نکاح کرنن اور میرے آقا فرمایدن تریجی لے حسابیہ کچھ لوگ حساب نسب کو دیکھن بیوڈا خاندانے اور تاون نکاح کرنن اور چوتھی صورت ولی دینیہ کچھ لوگ دین کو دیکھن کہ لڑکی دین دارتا نکاح کرنن تو میرے آقا فرمایدن کہ نہ تسا مال کو دیکھنے نہ جمال کو دیکھنے نہ حساب نسب کو دیکھنے ہاں فرمایدن دیکھنے تھے دین مصطفیٰ کو دیکھنے اگر دیکھو لڑکی دین دار ہے دین دار ہے میرے پاک رسول فرمایدن دین دار لڑکی کو پسند کرو توارہ مستقبل بھی سونا بڑھ بوز توارہ گھر بھی سونا بڑھ بوز اصد ایسی لڑکی جدید دورن المزین ہوئے نہیں مسلمانوں بیٹی ایسی تلاش کرو جدید دین دار ہوئے کیوں وہ جنہ خود نمازی ہو سی تو کوئی نمازی بنے سی توانے بچے کوئی نمازی بنے سی اور سارا گھر دا محول اچھا بنے سی دیکھو نا ایک ریویت ہے سیدونا فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ نو آپ بزارے وے چکر ود لینے ہیں آپ نے لیٹھے کہ گھر دے بچوں آواز پہندی ہے دروازے دے قریب تھے ماں پی آ دیا پڑی دھی کو میری بیٹی ایک کھیر لاتی تھی اندویج کچھ پانی چاہ رلا ود پوسی پیسے زیادہ مل سا تو بیٹی پی آ دیا مس ہیں عمر سنگھ کو پتہ لگ بھی ساکتہ سزا دیسے ہیں عمر سنگھنا طریقہ کوڑا نال ہوندھا پیشہ میشہ کہنا فیل فور سزا کہ آپ کوڑا نال رکھ دیا تو الغرض حضرت عمر سے سڑ دے کھڑا ماں پی آ دیا بیٹی کو میری بیٹی کیڑا وقت راہ دا نے جیڑا جواب رہتے اور تو ساں بھی اپنی اولاد وقت سے دعا مگو تو آرے بیٹیوں کو بھی اللہ ہی ہو جا بناوے اور بیٹی نے عرض کی تھی عمر سنگھ ترگال ٹھیک ہے عمر انسانے ستہ پی آسی عمر دا رب دا ریدہ کھڑے ایک کم میں نہیں کریں دی کھیر دے وچ پانی میں نہیں رہ لیں دی عمر ستہ پی آسی عمر دا رب دا ریدہ کھڑے اور عمر سنگھوں اے لڑکی دا جواب اتنا پسند ہے آپ نے اندھے والد کو صدایہ سویرے اوہ لڑکی دا انتخاب اپنے بیٹے بلال واسکی تا فرمایا کہ میں بہوی ہی ہو جی کی ننچانہ کہ جنہ دیندار ہوئے جنہ دل وچ خوف خدا ہوئے دیندار گھرانے کو پسند کرو دیندار لڑکی رنڈ رکاہ کرو اور اندھا فیدہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ جنہ خود خوف خدا والی ہو سی اور توارے گھر دے اندر بھی محول دینی بڑھ میں سی تو اللہ تعالیٰ جلہ مجدل کریم دے پاک محبوب نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے دین دے اوتے دین کو ترجیل دیو اور فض فر لدین اہا حدیث پاک دے جمعہ ہے میرے آقا فرمیدن دین والی بیٹی بہو حاصل کرو اور اللہ دے پاک رسول نے فرمایا توارے گھر دے اندر برکت برکت راسی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا منگی ہے ربنا حبلنا من ازواجینا وزریاتنا قررت آئین اے میرے رب میں کو اولاد بھی ایسی عطا فرما بیوی ایسی عطا فرما جلی اکھی دی تھندک بنے زیرے اولاد نیک ہوئے تا اکھی دی تھندک بن دیئے نا بیوی بھی نیک ہوئے تا اکھی دی تھندک بن دیئے تو آپ نے دعا منگی مولا میں کو بیوی بھی نیک عطا فرما اولاد بھی نیک عطا فرما اللہ تعالیٰ دی بارگاہ جندر دعا ہے خالقِ قینات محبوب تر صدقہ اندولے کو اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرماوے سب کنے پہلے اور اللہ تعالیٰ انہیں کو خوش نصیب فرماوے وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْبَلَا قُلُمِ ماشاء اللہ بہت ہی خوصورت ایمان افروز کتاب پہ کرنے ہیں کبلہ مفتی صحیح جنب عالی خطاب سنتے دل خوشتے تُسا تھارتے اللہ سبحانہ میں گتوہ دھیر سرہ احساس آخری سناخ خان میرے ایوان دے اندر موجود ہیں جنہ دی آواز وی سون ہوں پڑھان وی سون ہوں حضرت امیر معاویت امیلنہ ایمام حسن سنگ آپ نے ایلی سیندگار کی دیئے جلو میں وی ایمام حسن سیندگار کرن چاہتے تھارتے اللہ سبحانہ ایمام حسن سنگ خجور دے درخت دے تلے بیٹھے ہم امیر معاویت ایمیلنہ ایسلام کی دونے گالی باتی چل جا رہ گیا حضرت امیر معاویت ایمام حسن سنگ فرمایا ہے اتے نہ دکھا ہے بغیر اتے دیتھیں دسو ہاں خجور دے اتے کوشتے دے اسے خجور ہاں چوکھیں لگیاں تھارتے رو سبحانہ آپ نے اتے نہیں دیتھا فرمائنے چوہوی ہزار چار سو چوہوی لگیاں حضرت امیر معاویت ایم خجور دے اتے پرحال آبا دیتا پٹوائیوں نے گڑوائیوں نے جتنیاں امام حسن سنگ فرمایا حضرت امیر معاویت ایمام حسن سنگ فرمایا کیا توالے دے واہی اندیئے ایمام حسن سنگ فرمائے واہی تا میرے نانے دے اندیئے اساں چوہو چاہوی لگیاں رب پوری کر چھوڑیں گا چھوڑھ یایہ سochان اللہ گنازل کنو لا databا تونی بے مثل نماز حسین دیئے حسین دا ذکر ہونے صعدہ دے حسینی مند focuses گنازل کنو لا ابا تونی بے مثل صورا حسین دا جگائے بہرین دے حق جس دلیلانی لیندے دے منکر دے حق جس اپیلانی لیندے گیرین دے حق جس دلیلانی لیندے دے منکر دے حق جس اپیلانی لیندے جتھاں پیمے پانی تو سمجھیں حسینی یزیدی کراہی سبیلانی لیندے کہنعظر کنولا عبد تو نہیں بے مصر نماز حسین دیئے جہاں پردہ ہوئے سبحانہ رہا اچھی اوہ آکھیں کہنعظر کنولا عبد تو نہیں بے مصر نماز حسین دیئے پڑھے کوئی قرآن ایمان والا لگ دی آواز حسین دیئے کونین کیا رب دی قدرت بھی من کھندی ناہ حسین دیئے کائناتی زفر جو شے ہے ہر چیز نیاز حسین دیئے اسا دا جو کچھ چاہتی و دوں پلے پاتی و دوں ہے انہیں دا بس اسا نوکری و دے کرنو نوکر جو ہوں انہیں دے درد منگ دے جو ہوں بس جو کچھ منگ دوں دین دن تیکو سو دھلگ ویسی کون ہمیں شیر آخری ہے میری حاضری دا وال تنویر سے پڑھ سن تیکو سو دھلگ ویسی کون ہمیں میدہ ہے کہیں گیام تتھی مندے وہ ہنینال ریت بلے دی تو تے دل لڑا بندائی تیکو سو دھلگ ویسی کون ہمیں میدہ ہے کہیں گیام تتھی مندے تین ریتی سائد چکا دے سا میدے سیٹ دو خیام تتھی مندے تیکو آسی حال سب ہو دے سی میدے فائز دو خیام تتھی مندے تیرے زفر مرنگ بدلا دے سا تو تہ دی شام تتھی مندے بلا تاخیر میں ایوان دے عظیم سنا خان بل بولے چمنستان رسالت و آپ حاجی تنویر حسین بھدہ صاحب اپنی حاضری پیش کرے سن تو آدھے سارے دلی کو محضوظ فرمے سن آپ دی آمد تو پہلے زور دارہ سنو نعرے تقریم نعرے رسالت نعرے قلافات نعرے حیدری بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمار صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حبیب اللہ سبحان اللہ تمام حضرات دعوالے پیش کرینا چھوٹے پچھے کنے کے ان کے بزرگ تک کلام کیا دیں پیش کرنا سمات فراؤ 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 پیش کرنا سمات 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 سہوڑا عبادی والیان تردے سلام ہا سکتیاں بدیاں گے بھی اکھیاں دیدہ کرام ہاں روزا دیکھاں میں تیدہ سنا رہاں روزا دیکھاں میں تیدہ سنا رہاں سہوڑا عبادی والیان تردے سلام ہاں سکتیاں بدیاں گے بھی اکھیاں تیدہ کرام ہاں دیکھاں میں تیدہ سنا رہاں روزا دیکھاں میں تیدہ سنا رہاں سہوڑا عبادی والیان دیکھاں میں تیدہ سنا رہاں روزا دیکھاں میں تیدہ سنا رہاں سہوڑا عبادی والیان دیکھاں میں تیدہ سنا رہاں دیکھاں میں تیدہ سنا رہاں روزا دیکھاں میں تیدہ سنا رہاں سہوڑا عبادی والیان دیکھاں میں تیدہ سنا رہاں روزا دیکھاں میں تیدہ سنا رہاں روزا دیکھاں میں تیدہ سنا رہاں سہوڑا عبادی نے بلیا روزا دیکھاں میں تیدہ سنا رہاں روزا دیکھاں میں تیدہ سنا رہاں روزا دیکھاں میں تیدہ سنا رہاں سہوڑا عبادی نے بلیا سہوڑا عبادی کا سہوڑا عبادینا روزا دیکھاں میں تیدہ سنا رہاں روزا دیکھاں میں تیدہ سنا رہاں سنا رہاں سوڑا حدین ملیاں مید پول سرنگی اوٹی کے بیمی بیرا مید پول پرنگی دیکھا میں تیدا سنا رہا زاؤزا دکھا میں گا راؤزا دکھا میں تیدا سنا رہا زاؤزا دکھا میں تیدا سنا رہا سوڑا مدین ملیاں درد سدا ہوہا سکھ دیا آمدیاں گزرکیا تیدا کرا ہوہا دکھا میں تیدا سنا رہا روزا دکھا میں تیدا سنا رہا روزا دکھا میں تیدا سنا رہا نعرہ تربیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آمد جو لجبالک خاری عبدالقرین صاحب ماشاءاللہ حضور دوشاہ جماری کریم صاحب تشریف نعرے تقبیر نعرے تقبیر نعرے تقبیر نعرے رسالہ نعرے خلافہ نعرے حیدری جگرگو شاہ حضور شاہ جماری کریم صاحب خاجہ حضور مصطفیٰ صاحب تشریف گیشن خاجہ حضور مصطفیٰ مدینہ شریف مہمان سرکار دشاہ دشاہ دشاکھونے بننوکر مام نہ ہو کرے خدمت مد گزارتے ہوئے ہرسنہ وال نہ ہو دیکھے شام صویرے روزے دی دیکھے شام صویرے روزے دی میرے لجبالی شام صویرے دی اور اینے والا کب سے رہا ہو میری سؤال گزارتے ہو سیا تھے سیاہ شام صفح kyب اللہ جبالو بہو موندہ پیر آزین رنگ کیا 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 سبان اللہ دین سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ توجہ دارے ختم نبو سبان اللہ شہریں بہدی نہ ہوے روزی تیچھاÍ بہوے شہریں بہدی نہ ہویے روزی تیچھای بہوے باب السلام ہوئے مواجہ شریف ہوئے اکیانے سامنے سہرہ صدیق ہوئے باب السلام ہوئے مواجہ شریف ہوئے اکیانے سامنے سہرہ صدیق ہوئے باب السلام ہوئے مواجہ شریف ہوئے اکیانے سامنے سہرہ صدیق ہوئے موسیقی 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 تیری دیدارہ رجی رجی تیری دیدارہ رجی تُسامت میں حد لہلے تُسامت میں حد لہلے سنسوں کو دیرے کی نچج تیری دیرے کی نچج تیری دیرے کی نچج تیری دیرے کی نچج تیری دیرے کی نچج موسیقی 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 جگ جگ جی میں بھوٹ پیارا کی زرد عمرہ گوئی سکھے 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 جگ جگ جی میں بھوٹ پیارا کی زرد عمرہ گوئی سکھے خوشیاں مانے یار گمیشہ ہر دکھ بستہ رہے کتری بانا لگی میں پہلتا ہستہ رہے ساڑھی سواہیں ہی پا سونا رکھتا خطرہ گوئی جگ جگ جی میں بھوٹ پیارا کی زرد عمرہ گوئی سکھے جگ جگ جی میں بھوٹ پیارا کی زرد عمرہ گوئی سکھے جگ جگ جی میں بھوٹ پیارا کی زرد عمرہ گوئی سکھے جگ جی میں بھوٹ پیارا کی زرد عمرہ گوئی موسیقی 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 می نبی مان رکھتی یہ خاندار می نبی مان کہے اپنی مان کو سب سے اپنی جاں کہے اپنی مان کو سب سے اپنی جاں سوچو کہ کس کس جان میرے نبی مان سوچو کہ کس کس جان گئے میرے نبی مان اپنی مان کا چہرہ تہار پڑی پڑی آمین کا چہرہ کس جان گئے میرے نبی مان تطہیر کا قرآن گئے میرے نبی مان زلفوں سے لے کے پاؤں کے نا پھل کی نوک لکھیں زلفوں سے لے کے پاؤں کے نا پھل کی نوک لکھیں ایمان ہے ایمان ہے میرے نبی مان ایمان ہے کہے اپنی مان کو سب سے اپنی جاں کہے اپنی مان کو سب سے اپنی جاں سوچو کہ کس کس جان گئے میرے نبی مان سوچو کہ کس کس جان گئے میرے نبی کی مان حاکم وہ جس کے حکم پر حاکم بی جی گئے حاکم وہ جس کے حکم پر حاکم بی جی کہے بلہ حکمران ہے میرے نبی مان حاکم بلہ بلہ وہ حکمران ہے میرے نبی کی مان بلہ دو جہاز ہیں میرے نبی کی مان رحمت کا سائبان مان میرے نبی کی مان سارے نبیاں تا نبی تُو امام سوڑیاں لکھا تیرے تے لکھا تیرے تے دروت تے ساداں سارے بلہ کو رحمت کا سوڑیاں ہو 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 رحمت は رحمت 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 تیرے واسد کرہاں سارو پڑیاں بایا تیرے جیرہاں بایا تیرے جیرہاں پسے دنما کا سوڑیاں لکھا تیرے لکھا تیرے تیرے دنما کا دو اے ساتھا سوڑیاں سارے سبریہاں لکھا تیرے تیرے لکھا تیرے تیرہ دنما کا سوڑیاں تیرے ایشان لکھا تیرے تیرہ سارے لکھا تیرے دنما کا سوڑیاں ثیرہ بایا موسیقی 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 جو انہیں دے دوست قرآن حضرات علماء کرام اور برادری دے جو افراد اسوں نے محفرش تشریف کہنے ہیں یا اللہ سارے انہیں دے نیک دوئیں انہیں دے حق اچھ منظور فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العریم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم لا الہ الا اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اللہم یسر لنا امورنا مع الراحة لقلوبنا وابداننا والسلامة والعافیة في دیننا ودنيانا وقن صاحبنا في سفرنا وخليفة في اہلنا واتمس على وجوه اعدائنا اللہم الف بينهما كما الفت آدم وغبا اللہم الف بينهما كما الفت ابراہیم وصارا اللہم الفت بینهما قاری صاحب دے والے صاحب سے دعا بھی جانے کر رہی ہیں اسے سارے بھی کرنے بھی ٹھہم مولا انہیں قصیت قطاب فرما اور جنہیں دے والدین سلامت ہیں اولاد کو قوفی کے لئے خدمت کرن دی آسان جنت کا معامل دی توفیق قطاب فرما جنہیں دے والدین گزر گئن مولا انہیں عمد نصیب فرما جو انہیں دی کبر ٹھنڈی تھی اور اس ملاشی برکت دنال جو بے اولاد نصح بے اولاد فرما سب تے انیک مرادہ پورے فرما وصل اللہ تعالیٰ على خیری خلقی منوری ارشی محمد محمد اللہ علیہ وسلم سیدنا ومولانا محمد یا الہ الاعالمین سارے حضر اپنی بار کے وچ قبول فرما یا الہ الاعالمین رات دین نے گئے رہے میں دو ابن مغدو محبوب دست کا دولت دلہن دے خیر فرما تاہیات خوشیہ نصیب فرما جگڑے شر کریں محفوظ محمد فرما سب حاضرین کو خوشیہ نصیب فرما زمینی آسمانی آفات و بلیات کریں محفوظ فرما اپنی حفظ و امان اطاع فرما یا الہ الاعالمین محبوب دست کا تمام دیسیں پر دیسیں دے خیر فرما یا الہ الاعالمین سب حاضرین غیبین دے خیر فرما یا اللہ سر ملک دے حفاظت فرما سر ملک دے محافظین دے حفاظت فرما عالمی اسلام دے خیر فرما تمام مظلوم مسلمان دے غیب کریں مدد فرما بالخصوص یا اللہ کشمیری مسلمان دے مدد فرما شامی مسلمان دے مدد فرما برماوی مسلمان دے مدد فرما فلسطینی مسلمان دے مدد فرما یا اللہ مسلمان دے مال و جان دے حفاظت فرما عزت آبرو دے حفاظت فرما قدم قدم دے خیر فرما اپنی حفظ و امان اطاع فرما یا اللہ اپنی حفظ و امان نصیب فرما صل اللہ تعالی علیہ حبیبی خیر خلقی محمد و علیہ و اصحابی و اہل بیتی اجمعین برحمتک یا رحم الرحمین لا الہ ان اللہ محمد خوشتی ہو خوشتی ہو خوشتی ہو خوشتی ہو سارے براق دیکھو سارے دوستے ہو مبارکہ ہوں مبارکہ ہوں